باپ اور بیٹے رلکدس کے نام میں آمین خداوند یسومسی کے عظیم اور پویتر نام میں جو صلح سلامتی امن کا شہزادہ اور منجی عالمین ہے آپ سب کی سلامتی ہو آج خداوند کے فضل سے میں خداوند کا پیغام خداوند کا کلام آپ سب کے لئے لے کر آیا ہوں جو خدا نے مجھے دیئے ہے میں آپ تک پنچانا چاہتا ہوں تو آج چونتیس مذبور اس کی آٹھویں آیت مبارکہ سے خداوند کا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں تو یوں فرمایا گیا ہے عزمہ کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقل کرتا ہے پاک کلام کے پڑے جانے کے سب سے خداوند کی برکت ہم سب پر نازل ہو خدا کا شکر ہو تو کلام مقدس کی آج جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی گئی ہے یہاں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ عزمہ کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے اور مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقل کرتا ہے مبارک ہے وہ بیٹی مبارک ہے وہ بیٹا مبارک ہے وہ ہر شخص جو کسی بھی عمر کے حصہ میں ہے جو خداوند اپنے خدا پر توقل کرتا ہے مختلف ادوار میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے خداوند پر توقل کیا اور خدا نے ان کو بڑی سے بڑی مشکل میں سے رہائی بخشی تو آج میں چند ایک ایسی شخصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے آج کی جو آیت مبارک ہے اس کو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو فرمایا گیا ہے عزمہ کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے اور مبارک ہے وہ جو اس پر توقل کرتا ہے مبارک ہے وہ بیٹی مبارک ہے وہ بیٹا مبارک ہے وہ بہن مبارک ہے وہ بھائی مبارک ہے وہ بزرگ مبارک ہے وہ بزرگا جو خداوند یہاوہ الوہیم ادونائے ایل شدائی یہاوہ یہاوے پر جو توقل کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گی جو خداوند اپنے خدا پر بروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں یقین کرتے ہیں اس کی پہروی کرتے ہیں اور کبھی ادھر ادھر نہیں جاتے بلکہ خداوند اپنے خدا کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کمیٹڈ رہتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر بروسہ کرتے ہوئے اس کی پہروی کرتے رہتے ہیں اور خداوند پھر اپنے پہروکاروں کو کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا کبھی بھی مشکلات میں نہیں چھوڑتا یقینا خداوند اپنے توقل کرنے والوں کو اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کو سمالتا ہے تو خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں خدا کا بندہ مقدس دعوت یوں بیان کرتے ہیں کہ ازما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقل کرتا ہے تو کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کسی کو رتھوں کا کسی کو گھوڑوں کا پر میں تو خداوند پر ہی بروسہ کروں گا کیونکہ جو خدا پر بروسہ کرتے ہیں وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ خدا سے مزید برکات حاصل کرتے ہیں اور خدا کبھی بھی اپنے بروسہ کرنے والوں کو اپنے پر توقل کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اکیلا نہیں چھوڑتا تو جیسے میں نے ارز کیا ہے خدا کی کلام میں سے آج میں چند ایسی شخصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے خداوند پر بروسہ کیا اور خدا نے موجزانہ طور پر ان کو رہائی بکشی ان کی رنمائی فرمائی انہیں فتح بکشی تو میں خدا کی کلام میں سے مقدس ہز کیا کا ذکر کرنا چاہوں گا اس نے خدا پر بروسہ کیا خدا پر توقل کیا اگرشہ اس کے خلاف بڑی فوجیں بڑی دھمکیاں بڑی طاقت سامنے خڑی تھی اور یہاں تک اسے سندیسہ ملا کیا ہز کیا میں جس جس ملک کی طرف گیا میں نے ان لوگوں کو فتح کیا اور ان کی دیوی اور دیوتے بھی ان کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے تو اسی طرح آئے ہز کیا تیرا خدا بھی میرے ہاتھوں سے تجھے نہیں چھڑائے گا لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ہز کیا نے جب یہ دھمکیاں سنی یہ وارننگ سنی یہ چیلنج سنا تو وہ گبرانے والا نہیں ہوا بلکہ وہ خدا پر بروسہ رکھنے والا تھا خدا پر توقع کرنے والا تھا اور وہ خدا کے حضور آ کر دعا کرنے والا ٹھہرا کہ آئے خدا دیکھ میرا مخالف دیکھ یہ طاقتوار بادشاہ دیکھ یہ فوش پر بروسہ کرنے والا مرے اور تیرے لوگوں کے خلاف کیا کیا الفاظ کہہ رہا ہے کیا دھمکیاں دے رہا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کی جوا دعا کے جواب میں تو حوالہ بتانا چاہوں گا بائیب المقدس جو کہ خدا کا زندہ اور لا تبدیل لا خطا کلام ہے جو روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا اور اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک نکتہ بنین و انسان کی رہنمائی کیلئے ہے تو بائیب المقدس ایک وہ کتاب ہے جسے خدا کی کتاب کا نام دیا گیا ہے اور یہ عظیم اور قدیم کتاب ہے جس میں سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو بائیب المقدس میں سے دوسری سراتین اس کا انیسویں باب اور اس کی دسویں آیت میں مقدس حزقیا کو دھمکیاں ملتی ہیں خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف یہ دھمکیاں سننا پڑ رہی ہیں چیلنج سننے پڑ رہے ہیں لیکن خدا کا کلام کیا مقدس حزقیا خدا پر بروسہ خدا پر توقع کرنے والا ٹھہرا تو اس کی دعا کے جواب میں دوسری سراتین اس کا انیسویں باب پینتیسویں آیت مبارکہ میں خدا نے مقدس حزقیا جس نے خدا پر توقع کیا بروسہ کیا اس کی دعا کا جواب دیا اور بھائی مقدس میں لکھا ہے خدا کے فرشتہ نے مخالفوں کی لشکرگاہ میں ایک ہی رات میں ایک لاکھ پچاسی ہزار لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا اور صبح جب اٹھے تو بین ہی بین پڑ رہے تھے لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے رو رہے تھے اتنے لوگوں کو خدا نے مر دیا اور اس نے محسوس کیا کہ ہزکیہ کا خدا ہزکیہ کا یعوے ادونائے الشدائی زوراور خدا ہیں اور وہ شکست خردہ ہوا اور مقدس ہزکیہ فتح مند ہوا اس لیے کہ اس نے خدا پر بروسہ کیا خدا پر توقل کیا تو خدا کی کلام میں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اسی طرح میں مقدس صدرق میسک عبدالنجو کی بات کرنا چاہتا ہوں جب وہ خدا پر بروسہ کرنے والے تھے جب وہ خدا کی پرستش کرنے والے تھے جب وہ خدا کے ساتھ چلنے والے تھے اور خدا ان کو برکہ دے رہا تھا لیکن انہوں نے اپنے خلاف جاری ہونے والے قوانین کی پرواہ نہیں کی انہوں نے کسی دیوی دیوتے کی پرستش نہیں کی بلکہ وہ ہمیشہ زندہ خدا یہوہ الوہیم ادنائے یاوے کی پرستش کرتے رہے جبکہ یہ ایک فرمان جاری ہو گیا کہ وہ نبکت نظر کی مورتی کو سجدہ کریں اس کی عبادت کریں لیکن وہ صرف اور صرف یہوہ ادنائے الوہیم یاوے ہی کی پرستش کرنے والے ٹھہرے تو مخالف پادشاہ خدا کی کلام میں پڑھتے ہیں کہ انہیں آگ کی جلتی بٹھی میں ڈال دیتا ہے کہ تم نے میری پیر بھی کیوں نہیں کی لیکن وہ تو خدا پر توقع کرتے تھے انہوں نے صاف صاف بادشاہ سے کہہ دیا اے بادشاہ ہم تیری مورتی کو اور نہ تیری عباد کریں گے نہ خدا تیرے ہاتھ سے ہمیں بچا لینے کی قوت رکھتے ہے اگر وہ نہ بھی بچائے تو بھی ہم تیری مورتی کی پرستش نہیں کریں گے کیونکہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں تو بعد ازان مقدس صدرک میسک عبد نجو کو آگ کی جلتی بٹھی میں ڈال دیا گیا اور خدا کا کلام کہتا ہے انہیں آگ میں پھینک نے والے جلس جاتے ہیں لیکن مقدس صدرک میسک عبد نجو آگ میں ایسے پھر رہے ہیں جیسے کوئی پارک کے اندر سیر کر رہے ہیں اور بادشاہ نے جب دیکھا کہ ہم نے تین اشکاس کو آگ میں ڈالا تھا اور آگ میں چلتے ہوئے چار نظر آ رہے ہیں تو خدا کا کلام بائی بلا میں سکھاتی ہے کہ اس نے آگ کی بھلٹھی کے قریب آ کر کہا آئے صدرک آئے میسک آئے عبدالجو بہر آجو کیونکہ تمہارا خدا زندہ ہے جس نے تمہیں بچا لیا ہے تو تین ڈالے گئے اور چوتھا خدا نے اپنا فرشتہ آگ کے اندر بھیجا جس کی شکل الہ زادے کیسی تھی تو تین مقدسین اور چوتھا خدا کا فرشتہ جو آگ کے اندر ان کے ساتھ آموجود ہوا اور انہیں بچانے والا ہوا تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا اپنے توقع کرنے والوں کو اپنی پرستش کرنے والوں کو بچا لینے کی قوت رکھتا ہے اور میں خدا کے کلام میں سے آگے بڑھتے ہوئے مقدس دانیل کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جس نے خدا پر بروسہ کیا توقع کیا مقدس دانیل خدا پر بروسہ کرنے والا ٹھہرا مقدس ماد کو تُو تُو منع فرمایا ہے میں نہیں کھانا چاہتا تو مقدس دانیل کو بھی خدا نے شیروں کی ماد میں سے چھوڑایا اور اسی طرح میں مقدس دعوت کا بھی ذکر کرنا چاہ رہا تھا اور میں نے کیا بھی کہ وہ بھی خدا پر بروسہ کرنے والا ٹھہرا اور وہ بادشاہ کے سامنے جا کر یہ کہنے والا ہوا کہ میں اس فلسطی کے ساتھ میں اس کو خدا کے لوگوں کے خلاف ہٹانے کے لیے اسے مارنے کے لیے تیار ہوں تو جیسے میں نے اس کیا اسے بادشاہ پوچھتا ہے کیا تیرا کوئی اس سے پہلے تجربہ ہے وہ رش اور شیر کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں جب بھیڑے چراتا ہوں تو شیر یا رش جب میری بھیڑ کے بچوں کو اٹھا لے جاتا ہے تو میں اس کی داڑی سے اس خدا پر بروسہ کرنے کی ہے مقدس داود اتنے بڑے سورما اتنے بڑے جنگ جو کے سامنے سٹیڈ اپ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تو وہ جب دیکھتا ہے تو مجھے کتہ سمجھ کر میرے پاس آتا ہے میں تیرا گوشت ہوا میں اڑا دوں گا لیکن مقدس داود کہتے ہیں میں رب الفاز کے نام سے آیا ہوں اور میرا خدا آج ہی تیرا سر میرے ہاتھ میں کر دے گا کتنا بڑا بروسہ ہے کتنا بڑا توقع ہے کہ وہ خدا پر بروسہ کر کے مدان جنگ میں چلا جاتا ہے اور اپنے تھیلے میں پانچ پتھر لیتا ہے اور ایک ہی پتھر وہ دشمن کو مارتا ہے اس کے ماتھے پر لگتا ہے اور وہ دشمن ڈھیر ہو جاتا ہے اور مقدس داود اسی کے تلوار سے اس کا سر اتار کر اسے ختم کر دیتا ہے اتنا بڑا سورمہ کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے تقریبا نو فٹ اس کا قد تھا اور وہ اتنا بڑا سورمہ کہ زندہ خدا کے لوگوں کو للکار تا ہے اور لوگ اس کے سامنے آنے سے باغتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارا اگر خدا پر توکل ہے تو یہ فوجیں یہ انسان یہ طاقتیں بڑے بڑے قدابر ہمارا کچھ نہیں کر سکتے جب خدا بند ہمارے ساتھ کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے تو میری بہنوں میرے بھائیوں آج ہمیں بھی خدا اپنے خدا پر توقع کرنے کی ضرورت ہے بروسہ کرنے کی ضرورت ہے ہم بھی آنے والی مشکلات آنے والے تفانوں آنے والی عزمیشوں میں سے گزر سکتے ہیں لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم خدا اپنے خدا پر بروسہ کرنے والے ٹھہریں ادھر ادھر بروسہ نہ کریں کیونکہ انسان پر بروسہ کرنے سے خدا پر بروسہ کرنا بہتر ہے انسان انسان کو ٹھیز بن جا سکتے ہے انسان انسان کے بروسہ کو توڑ سکتے ہے لیکن خدا پر بروسہ کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے آئیں آج خدا اپنے خدا پر بروسہ کریں اور تمام مشکلات میں سے ہم گزر جائیں گے لیکن خدا ہمارے ساتھ ہوگا ہم ہر عزمیش پر فاتح ہوں گے ہر آنے والی مسئیبت وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمارا دوکل اس پر ہوگا آئیں اس پر دوکل کریں خدا آپ کو برکتے گاڈ بلیس ی